مٹھائی کا ٹکڑا بیوی کے موں میں ڈالنا اس کو کھلانا اب وہ چپ ہو گیا جلا گیا اللہ کی شان دیکھیں جی کہ اس نے بات سے عمل کیا مٹھائی کا ڈباہ خریدا اور گھر جا کے بیوی کو کہا کہ یہ میں آپ کے لئے لائے ہوں تو بیوی حیران اتنا مشکل طبیعت کا بندہ تھا سیدھے موں بات نہیں کرتا تھا اور آج یہ میرے لئے مٹھائی لائے ہے تو بیوی کے عبیت تھوڑی نرم ہو گئی اب دسترخان پہ دونوں کھانا کھانے بیٹھے تو اس نے مٹھائی کا ٹکڑا اٹھایا اور آگے بڑھایا تو بیوی نے اسے اشارے سے پوچھا کیا کہنا چاہتے ہو اس نے کہا کہ میں جفیر صاحب نے کہا تھا کہ یہ سنت ہے اور میں سنت پہ عمل کرنا چاہتا ہوں میں تمہیں کھلاوں گا اس نے مٹھائی کا ٹکڑا تو کھا لیا کہتے ہیں اس کے بعد وہ تھوڑی دیر سر جھگا کے بیٹھی رہی اس نے اپنا دفتہ ٹھیک کیا اور پھر مجھے کہنے لگی کہ اگر نبی علیہ السلام کی سنتیں ایسی ہیں تو میں بھی اور سنتوں پہ عمل کرنا چاہتی ہوں چنانچہ اس ایک سنت کی برکت سے اس کی بیوی بیت بھی ہو گئی اس نے فردہ بھی کرنا شروع کر دیا اس نے نماز بھی پڑھنی شروع کر دی وہ اجڑتا ہوا گھر اللہ نے آباد فرما دیا ایک سنت کی برکت سے اجڑنے والا گھر آباد ہو گیا اگر سب سنتوں پہ عمل کریں گے تو پھر گھر کیسے آباد نہیں ہوں گے اس لیے سلام میں پہل کرنا اور مرد کے لیے گھر جا کے مسکراتے چہرے کے ساتھ جانا اور اہل خانہ کو سلام کرنا اس سے بندہ اللہ تعالیٰ کی سرپرستی میں آ جاتا ہے